یہ ہے وقت میڈیا آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے زلہ بارہ بنکی کے بنکروں کے گاؤں انخہ میں جہاں حضرت عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرص مبارک کے موقع پر 23 اگست 2018 کو ایک شاندار آل انڈیا ناتیا مشارے کا انقاد کیا گیا مشائرہ کمیٹی کے صدر رہے نیک دل خوبصورت انسان جناب شفا اددین انساری صاحب نائب صدر رہے جناب شاہ عالم صاحب سکرٹری رہے جناب فاروق انساری صاحب نائب سکرٹری رہے جناب محمد عبدال صاحب خزانچی رہے جناب عبدالحمید انساری صاحب میمان خصوصی رہے جناب شاہ عالم پردھان بڑا گاؤں مشائرہ کے سر پرست رہے جناب نور محمد انساری صاحب مشائرہ کے کنوینر رہے نوجوان مشہور شاہر جناب وسیم رامپوری صاحب مشائرہ کمیٹی کے ممبرز کے نام ویڈیو کے بیچ بیچ میں دیکھیں آئیے دیکھتے ہیں آپ یہ مشائرہ وہ شائر جو اپنی خسگلو آواز میں متغنم آواز میں دل جیت لے والے لہجے میں جب گنگنایا کرتا ہے تو عوام تو عوام خواس بھی سن کر محبت بھرے انداز میں اس کی پذیرائی کیا کرتے ہیں تو جسے عوام خواس دونوں مشتر کا طور پر اپنی دعاؤں سے نوازہ کرتے ہیں اسے شم شیر جہانا گنجوی کہا جاتا ہے جہانا گنج آزم گھر سے تھوڑا سا آپ آگے بڑھیں گے چیرائیہ اور چیرائیہ اور سے قریب لگا ہوا قصوہ جہانا گنج ہے وہاں کی نمینگی کے لیے جناب شم شیر جہانا گنجوی بلکل تازہ دم ہے اور بلکل زندگی کے ساتھ پشریف لارے ہیں انشاء اللہ تعالی ہمارے تین شہرائی اکرام نے آج کے مشاہد امنات کو جو زندگی کامیابی بلندی عطا کی ہے اسے بام ورود تک پہنچانے کے لیے یہ شائر پوری شان شائری کے ساتھ مائی پر حاضر قدمت بر آپ استقبال دیں یہ شم شیر جہانا گنجوی کا یہ مائی آپ کی محبتوں کے سہارے نہ دولت کام آئے گی نہ شہرت کام آئے گی نہ دولت کام آئے گی نہ شہرت کام آئے گی بروز حشر آقا کی محبت کام آئے گی نہ دولت کام آئے گی نہ شہرت کام آئے گی بروز حشر آقا کی محبت کام آئے گی رہیں گے انبیاء موجود محشر میں سبھی لیکن شہل شاہ دو عالم کی شفاق کام آئے گی شہل شاہ دو عالم کی شفاق کام آئے گی ایک بار ہمارے ساتھ زندہ دلی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے نعرہ لگا دیجئے نعرہ تدبیر نعرہ رسالت مرس مقدس فائزان اولیاء اکرام نعرہ تدبیر نعرہ رسالت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام کیا دوبارہ کرتا ہوں سلام علیکم اب لگا جو میں اس کے قبل آیا تھا جو محبتیں آپ نے دی تھی وہی امید کے ساتھ آیا وہی محبتیں ملیں گی آئیے میرے بڑے بھائی حسیم رام بوری صاحب اور کلیم بھائی حسد بھائی اور ناظم مشاعرہ جناب اکرام صاحب ان کی دعائیں لیتے ہوئے چار مصرے پڑھتا ہوں تھوڑا سا آپ لوگ جھوڑ جائیں تھوڑا سا ماہول بنا دیں سبحان اللہ الحمدللہ کی صدایں بلند گرے تاکہ پڑھنے والے کو لگے کہ وہ پڑھ رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں تھوڑا سا بیداری کا ثبوت مطلب پڑھتا ہوں سماعت فرمائے اگر پسند آ جائے تو بلند آواز میں سبحان اللہ کہہ دے گا ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے اگر پسند آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دے گا ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے گمبہ دے خزیرہ یہ دامنے کی ہوا مانگی ہے ماشاء اللہ آپ لوگ زندہ ہو گئے تھوڑا سا ہی در سے بھی آپ لوگ زندہ دلی کا ثبوت تھوڑا سا ہاتھ و کٹھائیں تاکہ پتا چلے پڑھتا ہوں سماعت فرمائے کہ ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے گمبہ دے خزیرہ کہ دامن کی ہوا مانگی ہے اور زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت ہم غلاموں میں محمد کی عدا مانگی ہے ہم غلاموں سبانلا 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 جی بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا یہ ہمارے پردھان جی بھی ڈائز آئی تشریف فرما ہے وہ بھی اپنے دعاوں سے نواز رہے ہیں پڑھتا ہوں دوبارہ پڑھتا ہوں سماعت فرما ہے کہ ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے گمبر خزیرہ کے دامن کی ہوا مانگی ہے اور زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت ہم غلاموں نے محمد کی عدا مانگی ہے ہم غلاموں نے محمد کی عدا مانگی ہے بہت بہت شہریہ چار مصریں پڑھتا ہوں سماعت فرما ہے حاضر کرتا ہوں اور ڈائز پر پردھان جی بھی تشریف فرما ہے ان کی بھی دعایں جاؤں گا بطور اے خاص سماعت فرما ہے نافداب نام مہداب کے جمال میں ہے اکرم صاحب دیکھیں نافداب نام مہداب کے جمال میں ہے جو بات آمینہ بی بی تمہارے لال میں ہے بہت شہریہ نافداب نام مہداب کے جمال میں ہے جو بات آمینہ بی بی تمہارے لال میں ہے اور بہت بلند ہے بہت بلند ہے رت باہر کی موازن کا بہت بلند ہے رت باہر کی موازن کا مگر وہ بات کہا جو میرے بی لال میں ہے مگر وہ بات کہا جو میرے بی لال میں ہے نافداب نام مہداب کے جمال میں ہے جو آفداب نام بہت بہت شہریہ چار میسرے اور حضر کرتا ہوں سماعت فرمائے دوستو ہمارے ذہن میں سب سے اچھا خیال کونسا ہے میں پڑھتا ہوں چار میسرے بہت اور ایک خاص سماعت فرمائے کیہا دیئے بے مثال لکھ دینا اکرم صاحب 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 کیہا دیئے بے مثال لکھ دینا آمینہ کا بولا لکھ دینا اور جب خیالوں میں آئے شہر نبی جب خیالوں میں آئے شہر نبی جب خیالوں میں آئے شہر نبی سب سے اچھا خیالیں لکھ دینا سب سے اچھا خیالیں لکھ دینا اور یہ بھی شہر بطوریں خاص سماعت فرمائے کہ دن کی آپ روپ جس سے دن کی آپ روپ جس سے دن کی آپ روپ جس سے سیدہ سیدہ کا ہی لان لکھ دینا سیدہ کا ہی لان لکھ دینا شکریہ بھیا دوستو لگ رہا ہے آپ لوگ تھکے ہوئے سفر کر کے ہم لوگ آئے ہیں اور تھوڑا آپ لوگ دکھا رہے ہیں تھوڑا سا بیداری کا ثبوتیں تھوڑا سا ماحول بنائیں تاکہ میں کچھ کچھ پڑھ سکوں گا آئیے ایک مطلع اور دو بند پڑھتا ہوں مجھے ایک حکم ہوا ہے پروی زبان میں گیت پڑھنے کا انشاءاللہ وہ بھی پڑھوں گا اس سے پہلے اہلے ایک مطلع دو بند حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے میراج کا واقعہ آپ نے ذہن میں رکھتے ہیں اور میرا یہ مطلع سماعت فرمائے سب کی آنکھیں کھنی کی کھنی رہ گئے ماشاءاللہ کسی سے آغاز کر دو چلیے فیلحال آپ کی محبتیں حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے کی سب کی آنکھیں کھنی کی کھنی رہ گئے یوں گئے عرش پر دیکھتے دیکھتے سب کی آنکھیں کھنی کی کھنی رہ گئے یوں گئے عرش پر دیکھتے دیکھتے کر کے سب سے راس مانوں کی آقا میرے مہمانوں کی آقا میرے آگئے لوٹ کر دیکھتے دیکھتے کر کے سیرا سے مہمانوں کی آقا میرے آگئے لوٹ کر دیکھتے ایک بند پڑھتا ہوں سماعت فرمائے کی دینِ اسلام کا بول بالا ہوا دینِ اسلام کا بول بالا ہوا چہرہ مردو دے شہدہ کا کالا ہوا چہرہ مردو دے شہدہ کا کالا ہوا چھٹ گئی بدلیاں کفروں الہاد کی چھٹ گئی بدلیاں کفروں الہاد کی پھیلا نور شہدہ دیکھتے دیکھتے سب کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئی یوں گئے عرش پر دیکھتے دیکھتے اور یہ بھی بند بطور خاص ملادہ کی ہو گئی ہے خطا مجھ سے آقا میرے ہو گئی ہے خطا مجھ سے آقا میرے کاتا پو بکر کو بخش دیجے مجھے کاتا پو بکر کو بخش دیجے مجھے ساپ بولا کی بے کل تھا میں گار میں ساپ بولا کی بے کل تھا میں گار میں آپ کی رہ گزر دیکھتے دیکھتے سب کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئی یوں گئے عرش پر دیکھتے دیکھتے بہت دو شکریہ آئیے ایک مطلع اللہ اور دو بند بند پوروی زباد میں پڑھ کے میں اپنی چیکہ لیتا ہوں اسی بھائی 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 میں مطلع پڑھتا ہوں سماعت فرمائے اگر پسند آئے تو سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دیجئے گا حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے کئی سن وہ تئے با دیار ہے کئی سن وہ تئے با دیار ہے دیکھن کو دلی پہ ترار ہے اور پہلا بند پڑھتا ہوں سماعت فرمائے کی جگ جگ کے نینہ مورے در سے ہے ساون کے بادل جیسے برسے ہیں جگ جگ کے نینہ مورے در سے ہے ساون کے بادل جیسے برسے ہیں جیت میں جینا ہی بیکار ہے جیت میں جینا ہی بیکار ہے آقا کا کب دیدار ہے کئی سن وہ تئے با دیار ہے دیکھن کو دلی پہ ترار ہے اور یہ برپر ان کے حوالے سے پڑھتا ہوں جن کے پاس اتنا مال و ذر نہیں کی وہ مدینہ جاستے ہیں ان کے حوالے سے پڑھتا ہوں سماعت فرمائے کی حسرت ہے گربت ہے مجبوری ہے کیسے پہنچوں کی اتنی دوری ہے حسرت ہے گربت ہے مجبوری ہے کیسے پہنچوں کی اتنی دوری ہے نئیہ جیون کی مجدار ہے نئیہ جیون کی مجدار ہے مولا کرے تو پیڑا پار ہے جائی سن وہ تئے با دیار ہے دیکھن کو دل پہ ترار ہے سبحان اللہ ایک عرضو ایک تمنہ ہم سب لیے بیٹھے ہیں اسی عرضو اور تمنہ کو شیر بنا کر جناب شمشیر جہانا گنجوی پیش کر رہے تھے کہ مدینہ دیکھنے کی عرضو ہے مگر دوری بھی ہے مفلسی اور غریبی بھی ہے کیسے مدینہ پہنچا جائے لیکن مفلسی اور غریبی بھی ہے اور وہیں سندل جلال پوری جیسا شاعر کہتا ہے دیکھر آپ خلے ہیں جو دولت کی بنیاد پر وہ کھڑے ہیں جو دولت کی بنیاد پر وہ کریں امر بھر انتظار مدینہ کھڑے ہیں جو دولت کی بنیاد پر وہ کریں امر بھر انتظار مدینہ اور ڈاکٹر ابھی مسورن کی سرزمین پر علی احمد شاہ جہانا پوری نے کہا ہے کہ لاکھ دولت سہی پر جائے مدینہ کیسے جس کو سرکار دو عالم نے بلایا ہی نہیں اور بہت پہلے ہم بھی سنا کرتے ہیں آپ بھی سنا کرتے ہیں قوالوں سے سنا ہوگا سورہ سے سنا ہوگا اور دیگر مواقع پہ آپ سنے ہوں گے کہ ارادے سیکڑوں بنتے ہیں بن کر ٹوٹ جاتے ہیں وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خاجہ بلاتے ہیں جن پر قرم میرے سرکار کا ہوتا ہے وہ زیارتِ حرمین شریفین کے لیے جایا کرتے ہیں اور اس سے پیشتر ایک مطلب انہوں نے پہا کہ سب کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئیں جا کر چلے آئے ارش سے ارش سے بہت آگے اللہ کے حضور جا کر لوٹ آئے پیقمبر آخر الزمان بیستر بھی گم گرب رہا زنجیر بھی ہلتی رہی میراج النبی کی شب ہے اللہ جبریل سے کہتا ہے جبریل صدرہ چھوڑو جاؤ میرے محمود کو لے کر آؤ امہانی کے گھر آقا آرام فرما ہے جبریلیں ابھی تشریف لاتے ہیں اپنی پیشانی کو آپ کے تلوے سے مس کر دیتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اکسہ آپ تشریف لے جاتے ہیں مسجد حرام سے آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوئن کریں یوٹیوب کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں وقت میڈیا وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹس مشاعرے کبھی سمیلن ناتیا مشاعرے جل سے کانفرینس اور دیگر پروگرام کی اپ ڈیٹ گھر بیٹھے ملیں اپنے پروگرام کی وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیک کریں ہمارا کانٹیک نمبر ہے 999-7640-286 آپ چاہیں تو SMS بھی کر سکتے ہیں یا WhatsApp بھی مجھے اجازت دیجئے